گڑیا کی محبت میں اب گڑو یعنی جاوید پوری طرح سے گرفتار ہو چکا تھا وہ بس کسی بھی طرح جلد سے جلد اس کے پاس پاکستان پہنچنا چاہتا تھا ویزا کی ساری قوایت پوری کرنے کے بعد آخرکار فروری 1999 میں جاوید کا انتظار ختم ہوتا ہے اور وہ کراچی پہنچ جاتا ہے جو آواز اب تک اس کے کانوں میں ہر پل گونجا کرتی تھی اب اسی سے پہلی بار اس کا آمنہ سامنا ہونا تھا اور پھر کراچی پہنچنے کے کچھ ہی گھنٹے بعد وہ گھڑی بھی آ گئی وہ کولیج آئیں تھی میں بیٹھا ہوا تھا میں ان کے مکان پر آڑ بجے داخل ہو چکا تھا صبح میں وہ کولیج گئی میں تھی ساڑھے ساتھ بجے گی جب وہ ساڑھے بارہ بجے کولیج آئیں تو تم میرا پہلی ملاقات ہو آئے ہیلو ہوا محبت بھری تمام قسم وعدوں کے بیچ گھڑو یعنی جاوید دھائی مہینے بعد ہندوستان لوٹ آتا ہے مگر گھڑو اور گھڑیا کی پریم کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ اور پروان چھنے لگتی ہے خط و کتابت اور پھر فون پر باتچیت کا نیا سلسلہ چل پڑتا ہے فون کے علاوہ دونوں ایک دوسرے کو محبت بھرے خط لکھنے لگے پر گھڑو کو اردو نہیں آتی تھی اور گھڑیا کو ہندی لہذا جاوید نے اپنے دو دوستوں تاج محمد اور مقصود سے مدد مانگیا وہ دونوں نہ صرف اس کے لیے گھڑیا کو اردو میں خط لکھتے بلکہ گھڑیا کا اردو میں لکھا خط بھی پڑھ کر سناتے اسی بیچ دوہزار ایک میں خاص گھڑیا سے ملنے گھڑو دوبارہ کراچی جاتا ہے وہ گھڑیا سے وعدہ کرتا ہے کہ جلدھی اس سے شادی کر وہ اسے ہندوستان لے آئے گا دونوں کے گھر والوں کو بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا گھڑیا سے شادی کا وعدہ کر گھڑو واپس رامپور لوٹ آئے اب بھی سب کچھ ٹھیک تھا پر تبھی تیرہ آگست دوہزار دو کو وہ ہوتا ہے جو نہ صرف گھڑو یعنی جعوید اور اس کے گھر والوں بلکہ پورے رامپور شہر کو چوکا دیتا ہے اتر پردیش سٹی ایف یعنی اسپیشل ٹاسک فورس کی ٹی جعوید اور اس کے دو دوستوں تاج محمد اور مقصود کو رامپور سے اٹھا لیتی اس وقت جعوید ٹی وی مرمت کی دکان پر ہی تھا تب ہی کچھ لوگ ٹی وی ٹھیک کرانے کے نام پر اس کے پاس آتے ہیں میں ساڑھے نو بجے دکان پر چلا جاتا ہوں روز مرہ کی طرح جیسے روز جاتا تھا ایک سادے کبڑوں میں شخص آ جاتے ہیں اب وہ اپنا صرف ٹی وی خراب بتاتے ہیں مجھے اور لے جانے کی میرے سے زید کر لیتے ہیں کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے میں ان کے ساتھ چل دیتا ہوں سیگل کھڑی تھی میرے دکان پر کاریگر آتا ہے اس کی وہ مجھے سیگل بھی ڈھال کے لے گئے تھوڑی دور سیگل سے چلے ہوں گے کہ اچانک سیکھ ٹیٹا سوم آتی ہے اور مجھے کتنی تیزی سے اس گاڑی میں ڈال لیا تھا مجھے خود نہیں پاتا چلا جب میں گاڑی میں ہوش لیتا ہوں تھوڑا سا کہ میں کہاں گیا تو دیکھتا ہوں کہ پیچھے وہ آدمی جو مجھے دکان سے لے گے چلا باقی اور آدمی تھے اس میں میں نے ان سے پوچھایا کہ آپ مجھے کیوں پکڑ لیا آپ نے مجھے کہاں لے گے جا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ بے ڈروں بعد متائیں گے جاویت کو اٹھانے کے تین دن بعد اچانک اکباروں میں خبر آ دی